مالدیب بے ہن میں واقعے ایک سیاحتی ملک ہے یہ ملک 1194 جزیروں پر مشتمل ہے جن میں سے صرف 200 جزیروں پر انسانی آبادی پائی جاتی ہے مالدیب کی 100 فیصد آبادی مسلمان ہے یہاں کی شہریت لینے کیلئے بھی مسلمان ہونا ضروری ہے عجیب بات یہ ہے کہ مالدیب بدمت کے پیروکاروں کا ملک تھا صرف دو ماہ کے اندر اس ملک کا بادشاہ عوام اور خواست سب دار اسلام نے داخل ہو گئے یہ موجزہ کب اور کیسے آیا مشہور سیاہ ابن وطوتہ نے مالدیب کی سیاحت کے بعد اپنی کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہے ابن وطوتہ ایک عرصہ تک مالدیب میں بطور قاضی کام کرتے رہے ہیں اپنی کتاب توفت مزارفی غرائب الامثار و عجیب الامثار میں لکھتے ہیں کہ مالدیب کی لوگ بدمت کے پیروکار تھے اور حد درجتا ہم پرستے ان کا عقیدہ تھا کہ ان پر ایک افریق یعنی دیو مسلط ہے اور وہ دیو ہر مہینہ کی آخری تاریخ کو روشنیوں کے جلوں میں سمندر کی طرف سے نمودار ہوتا ہے اور لوگ سمندر کے کنارے بنے بطخانہ میں ایک خوبصورت لڑکی کو مناؤس انگار کر کے رکھ دیتے وہ دیو رات اس بطخانے میں گزار لیتا اور صبح وہ لڑکی مردہ حالت میں پائی جاتی لوگ اس کی تلاش کو جلا لیتے ہیں دیو کے لئے ایک خوبصورت لڑکی کا اندخاب بذریت پراندازی ہوتا تھا اس بار قراندازی میں ایک دیوہ بڑھیا کی بیٹی کا نام نکلاتا پرو رو کر بڑھیاں بھی ڈھال ہو چکی تھی گاؤں تو لوگ بھی بڑھیا کے گھر جمعتے دور سے آئے ایک مسافر نے بھی بڑھیا کے ذرقہ رخ کیا اس کے پوچھنے پر اسے سب کچھ بتا دیا گیا کہ ایک جن یعنی دیو کے موالن کتنے بڑھ گئے ہیں مسافر نے بڑھیا کو دلاسا دیا اور عجیب خواہش کا اظہار کیا اس نے کہا آج کی رات آپ کی بیٹی کی جگہ بڑھانے میں مجھے بڑھایا جائے پہلے تو وہ لوگ خوف کے مارے نہ مانے کہ دیو غصہ ہوئے تو ان کا انجام بد ہو سکتا ہے لیکن آخر کار وہ راضی ہو گئے مسافر نے وضو کیا اور بڑھانے میں داخل ہو کر قرمجید کی تلاوت شروع کر دی جن آیا اور کبھی واپس نہ آنے کیلئے چلا گیا اس نے وعدہ کیا کہ وہ آئندہ کبھی نہیں آئے گا لوگ صوبہ متخانہ کے باہر جمع ہوئے تاکہ لاش جلائی جا سکے لیکن مسافر کو زندہ دیکھ کر وہ حیران رہ گئے حضر کرام یہ مسافر مشہور مسلم دائی مبلغ اور سیاہ ابو البرکات بربری تھے ابو البرکات کی آمد اور دیو سے مقابلے کی خبر جنگل میں آگ کی طرح پیل گئی بادشاہ نے شیخ کو ابو البرکات بربری کو شاہی احزاز کے ساتھ اپنے دربار میں بلایا شیخ ابو البرکات نے بادشاہ کو اسلام کی دعوت دی بادشاہ نے اسلام قبول کیا اور صرف دو ماہ کے اندر مالدیب کے سب لوگ بودمت سے توبہ طائب ہو کر مسلمان ہو گئے یہ تیرہ سو چودہ کی بات ہے اس مبلغ اور دائی نے مالدیب کو اپنا مسکن منایا لوگ قرآن و عدیس کی تعلیم دی ہزاروں مساجد تعمیر کرائیں مالدیب میں ہی فوت ہوئے اور رہا پر ہی دفن ہوئے کہنے کو ابو البرکات بربری ایک شخص لیکن تنہ تنہا ایک امت کا کام کر گئے آج بھی ان کو برابر عجر مل رہا ہوگا دعا ہے اللہ تعالیٰ ابو البرکات بربری کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ہمیں ابو البرکات بربری کے توسط سے بخشتے ہماری ویڈیو ہمارے لئے وسیلہ مخصرت بن جائے اسلام زندہ بات پاکستان زندہ بات